سما ٹی وی کا پورا شو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ساحل عدیم نے اس پروگرام کی حد تک بہترین کونٹینٹ پیش گیا ہے خواتین کے حقوق پر پروگرام تھا ساحل عدیم ایک مذہبی سکولر کے طور پر موجود تھا اس نے اسی حوالے سے اپنے پوری گفتگو میں تاغوت کے حوالے سے گفتگو کی اور تاغوت کی تعریف اس کا خواتین کے حقوق اور انسانوں کے حقوق میں رکاوٹ وارے کردار پر تفصیلی لیکچر تھا یہ ساری گفتگو میز بانائشہ سے ہو رہی تھی تمام پروگرام دیکھنے والے محض تماش آئی تھے جو لوگ پروگرام نہیں دیکھ سکے یا دیکھیں گے بھی نہیں ان کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ پروگرام کے دوسرے مہمان خلیل ورحمان کمر تھے ان کی گفتگو ویڈیو کا موضوع نہیں ہے ساحل کی اس تمام گفتگو میں جو بات متنازع بن گئے وہ بھی علم رکھنے والوں کے لیے ہرگز متنازع نہیں ہے ساحل عدیم نے سیاکو سبا کے ساتھ بتایا کہ تاغوت کے تصور اور کردار سے مسلمانوں کی اکثریت آگا نہیں ہے اور اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سو لوگوں کا اگر سیمپل لیا جائے تو مرد تقریباً پچھتر فیصد اسلامی تعلیمات اور تاغوت کے بارے میں جاہل ہوں گے جبکہ خواتین کا تو مزید برا حال ہے وہ پچانویں فیصد جاہل ہوں گی اس معاملے میں کومن سینس والے سمجھ لیں گے باقیوں کو سمجھانے کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ پروگرام تھا ہی خواتین کے حقوق کے بارے میں اور ساحل عدیم بات کر رہا تھا خواتین کو کیا کرنا چاہیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں وہ خواتین کی چہالت کی بات کر رہا تھا وہ تاغوت سے ناواقف ہیں تو اسی میں اگلا جملہ اس نے مزید سکت کہا اس نے کہا کہ پچانویں فیصد نے اپنے گرد چہالت کی سکت چادر تان رکھی ہے یہ جملہ دراصل ان خواتین کو جگانے کے لیے تھا جو سوشل میڈیا پر کھانا پکانے میک اپ اور دیگر دنیا کے ہر چیز سیکھ رہی ہیں لیکن اسلامی تعلیم سے لائل میں ہے یہ بات ساحل عدیم نے زور دینے کے لیے گئی اب ہم تاغوت پر تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں لوگت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد یعنی تاغوت سے تجاوز کر گیا ہو قرآن کی استعلاح میں تاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم پرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری کو ہی حکمانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف فرزی کرے اس کا نام فسک ہے اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رہیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام تاکوت ہے اور کوئی شخص ہی مانو میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ استعوت کا منکر نہ ہو تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر ہے اس کا ایک سو ستانوے اور ایک سو چھے آنوے تاغوت تغیان سے ہے جس کے معنی سرکشی کہیں کسی کو تاغی یعنی سرکش کہنے کی بجائے اگر تاغوت یعنی سرکشی کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کا سرکش ہے اب مثال کے طور پر کسی کو حسین کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خوبصورتی میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے معبودان غیراللہ کو تاغوت اس لئے کہا گیا کہ اللہ کے سوا دوسرے کی بندگی کرنا تو صرف سرکشی ہے مگر جو دوسروں سے اپنی بندگی کرائے وہ کمال درجہ کا سرکش ہے تفہیم القرآن چلد چار صفحہ نمبر تین سو چھے آسٹھ اب کوئی اکل کا انداز یا محض مولویوں کا دشمن بات نہ سمجھنا چاہے تو اس کو تمجھانا فضول ہے یا پھر عورت کارڈ کے نام پر ہر وال پر گند پھیلاتے زن پرست مردوں کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے لیکن باقی کوئی بھی اکل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ نہ تو ساری خواتین کو جاہل کہا گیا ہے اور اگر اس کانٹیکسٹ میں جاہل کہا بھی گیا ہے تو ایک خاص علم کے بارے میں جاہل کہا گیا ہے انگریز کی اترن والی احساس کمتری کی ماری قوم کو اگر انگریزی گالی بھی بری نہیں لگتی تو واقعی ساحل عدیم کا لفظ سے جاہل استعمال کرنا غلط تھا کیونکہ جاہل کا انگریزی لفظ اگنورنٹ استعمال کرتا تو یہ پروگرام والی بھی بھی سمیت اکثر عورتوں کو برانا لگتا آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں کہ انگریزی ڈکچینری کے مطابق بھی اگنورنٹ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص کسی خاص چیز کے بارے میں لا علم ہے اس کو اگنورنٹ یعنی جاہل ہی کہتے ہیں گفتگو میں یہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہ اس پر جنگ عظیم دوم شروع کی جا سکے اچھا اس کے بعد اس اگنورنٹ لڑکی کا سٹنڈ شروع ہوتا ہے جو کہ سما نیوز کی نمائندہ اور پروڈیوسر تھی اس میں کوئی شک نہیں بچا کہ یہ پروگرام سکرپٹڈ تھا مگر ابھی اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے ہاں البتہ مہمان اس سے بے خبر تھے وہ میز ریٹنگ کے لیے استعمال ہو گئے یہ لڑکی جو اپنی گفتگو ہی اس بات سے شروع کرتے کہ آپ نے چونکے عورتوں کو جاہل کہا ہے تو آپ پہلے تو معافی مانگیں اس پر سائل عدیم کے پاس بطور مہمان حق تھا کہ وہ ایسی عورت کو واقعی مو نہ لگاتا اور مزبان سے کہہ کر سوال پاس کروا دیتا لیکن اس نے پھر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی جس کے جواب میں اس لڑکی نے مزید اپنی جہالت کو بطور فخر پیش کیا کہ میں نے تحقوت کا لفظ ابھی آپ ہی سے کئی بار سن لیا ہے یہ اس کا تنز تھا پھر مزید آگے بڑھتے ہو اس نے مزید تنزیہ انداز اختیار کیا کہ میں تو یہاں عورتوں کے حقوق کے بارے میں سننے آئی تھی مجھے قرآنی آیات کیوں سنائی جا رہی ہیں آپ جہالت کا لیول چیک کریں کہ اسلامی ملک میں تین مسلمان میزوان اور مہمان گفتگو کر رہے ہیں جن میں سے ایک مہمان کی پہچان ہی اسلامی سکولر ہونا ہے اور موضوع ہے کہ خواتین کو یہاں یعنی اسلامی ملک میں حقوق کیسے ملیں اور ساری گفتگو میں موضوع ہی یہ ہے کہ اسلام خواتین کیسے حقوق حاصل کر سکتی ہیں اور یہ بدتمیز اور جاہل عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے قرآنی آیات سے کیا لینا دینا مجھے تو خواتین کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے خیر اس کے اس اعتراض پر کہ آپ نے جاہل کیوں کہا سحیل عدیم نے مزید ایک آیت کا حوالہ دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے اور یہ کہا کہ ان دونوں میں فرق کرنا تو مسلمان پر فرض ہے یقینوں جو باقی پروگرام نہیں سمجھ سکی اس کو اس آیت کا ترجمہ یا موضوع کیسے اپنے سوال کا جواب لگتا تو اس نے مزید بدتمیزی سے بات کی جس پر خلیل اور رحمان قبر نے اس کو سخت لہجے میں شٹ اپ کال دی یہ ہے کل کہانی جس پر اب دو چار دن سوشل میڈیا پر آگ لگی رہ گی لیپلز اور فیمنسٹوں کی طرف سے عورت کارڈ پوری قوت سے کھیلا جا رہا ہے جبکہ اس کے جواب میں کچھ مذہبی حلقوں سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں مذہبی کارڈ اس عورت کے خلاف استعمال کرنے کی مجھے دونوں کارڈز کے استعمال پر اعتراض ہیں یہ عورت کس قدر بھی جائر ہو اس کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہئے البتہ مجھے یہ خدسہ ضرور ہے کہ اب یہ لڑکی مشہور ہو جائے گی اور اس کو مزید پروگرامز میں بلا لیا جائے گا اگر اس نے اپنی زبان پر کابو نہ پایا تو ضرور مذہبی لوگوں کی جذبات مشتل کر سکتی ہے پھر وہی ہوگا پورٹیکشن کے نام پر اس کا کینڈا کا ویزا اور پاکستان مزید انتہا پسند ملک کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہمارے یہاں ہر کوئی شدت پسند ہے بہت موقع ملنے کی دیر ہے مذہب پرست ہو یا مغرب پرست دونوں اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں اس ویڈیو کا کریڈٹ میں محمود فیاز کو دیتا ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں انشاءاللہ عز و جل پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان